ہائی اس is ڈاکٹر محمد سوی ابرو فرام دیوبن آئی آج آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں یونانی کے ایک ایسی مفرد دوا کے بارے میں مفرد یعنی سنگل میڈیسن جس سے بہت سارے مرکب یعنی کمپلیکس میڈیسن بنائی جا سکتی ہیں اور یہ بہت سارے مرضوں میں استعمال ہوتا ہے جیہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مقل کے بارے میں مقل ایک ایسا گوند ہے جس کو ایک درخت کے یعنی پیڑ کے اندر سے نکالا جاتا ہے اور جو خاص طور سے اٹلی کے جنگلوں میں بایا جاتا ہے اچھا اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ بواسیر کے مرض میں بہت زیادہ لاپ کری ہے اور اس کے علاوہ یہ جو بلغمی امراض ہیں بہت سارے جوڑوں کا درد ہے فالج ہے ان سب امراض میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ گوند ہے اس سے بہت ساری اس سے طرح طرح کی گولیاں بنائی جا سکتی ہیں اس سے ماجونات بنائے جا سکتے ہیں جیسے مارکٹ میں اس کے جو ایک کلاسیکل میڈیسن کے طور پر اتریفل مقل موجود ہے اور حب مقل موجود ہے یا ماجون جوگراج گوگل موجود ہے یا حب جوگراج گوگل موجود ہے تو یہ سب سے زیادہ استعمال بواسیر کے اور جوڑوں کے دردوں میں کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے اور بھی استعمال ہیں جیسے زوفے با یعنی سیکشل ویکنس میلز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو قبض کے طور پر قبض کو ختم کرنے کے لیے قبض کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دھنگس کی بہت ساری پرابلمز کو دور کرنے کے لیے جیسے ایسما ہے برانکائٹس ہے اس طرح کے بلغمی امراض کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ بواسیر یا قبض کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اتریفل مقل کے نام سے جو مارکٹ میں ایویلیبل ہے جو آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں اور حب مقل کے نام سے دو گلی صبح دو شام اس کی ڈوز ہوتی ہے اس کو شروعاتی جو بواسیر ہوتی ہے اور جس کے اندر خون آنے کی خون رسنے کے جو چانسز رہتے ہیں تو یا چانسز کے خون رستا ہے اس کو روکنے کی صلاحیت بھی یہ رکھتا ہے اور اس کو ایک خاص فیمل جو مرض کے مرضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ہیز یا ہیز کا کم آنا یا نہ آنا تو اس میں بھی اس کو اتریفل مقل یا حب مقل کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں خونسٹی پیشن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جس کو قبض کی شکایت ہو پرانے قبض کی شکایت ہو یا قبض کی وجہ سے بواسیر کی شروعات ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا مسہ محسوس ہو رہا ہو یا خجلی محسوس ہو رہی ہو تو حب مقل دو گلی صبح دو شام کھلوا سکتا ہے اتریفل مقل پانچ گرام ایک چمچ رات میں سوتے وقت اگر ہم استعمال کروائیں تو بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر کسی کو بواسیر کی شروعات ہے گھر پر ہی بیٹھ کر بواسیر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس کو ایزلی اپنے گھروں پر رکھ سکتے ہیں گھروں پر استعمال کر سکتے ہیں اس دواء کا بہت زیادہ کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا اس کو استعمال کرتے رہیں خوشک مزاج کا ہوتا ہے ہاں اس کو بہت زیادہ استعمال کرنے پر لیور کے لیے یہ کئی مرتبہ مزیر ثابت ہوتا ہے یعنی ٹاکسک ایفیکٹ لیور کے اوپر یہ تھوڑے بہت اپنا ڈال دیتا ہے تو ڈوزیج کا دھیان میں رکھتے ہوئے اگر پانچ سے دس گرام کی ڈوز ہے تو اتنی ہی اس کو استعمال کی جائے اس سے زیادہ استعمال نہ کی جائے تو ہی بہتر ہے پلس ڈاکٹر کے گائیڈنس میں صلاح ضرور لیں ہمارا واتس اپ نمبر ہمیشہ جو ہے یہاں پر موجود رہتا ہے کبھی بھی کوئی بھی واتس اپ پر میسیج جال کر کے صلاح لے سکتے ہیں کئی مرتبہ ہمیں مصروفیت رہنے کی وجہ سے ایک یا دو دن کے بعد میں ریپلائی آسکتا ہے لیکن ریپلائی آئے گا ضرور تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور بتائیے کوئی کمنٹ ہو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ڈالی ہے تھانکیو